ہاں پہ ایک کچن چھوٹا سا بنائیں گے بل تو آپ کو بھی پھر دکھائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم جی پیارے بین بھائیو کیسے ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سب کے دعا ہیں الحمدللہ سے مورننگ ٹائم ہے اسلام علیکم ہو گئے آپ سب کو صبح کا ہمارے ہاں تو صبح ہے لیکن جب آپ کے پاس ویڈیو یہ پہنچے گی اس وقت پتنے کیا ٹائم ہوگا آپ کے پاس کیونکہ ہمیں بہت سارے ملکوں سے بہنیں دیکھتی ہیں تو ہر ملک الگ الگ ٹائم ہوتا ہے ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے ہمارے ہاں تو مورننگ ہے جب ہم اپروڈ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ایوننگ ٹائم جب ہم اپروڈ کرتے ہیں تو کسی کسی شہر میں ایوننگ ٹائم میں مورننگ ٹائم ہوتا ہے ان کا تو دیکھیں ہمارے ہاں تو بھی مورننگ ہے اور کبے شوے چیریاں چیریاں سب چہہ رہے ہیں اور ہماری مرگیاں بھی گھڑ کر رہی ہیں ہاں 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 اچھا ہاں 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 دماغ پھرا رہے ہیں ہاں 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 سبینا کہتی دماغ پھرا ہوا اصل میں غصہ اس کا بھی جائز ہے اچھا پتہ کیا ہوا ارہم صبح گیا ہے باہر بچوں صرف کھلنے کے لئے اب اس کے سکول کا ٹائم ہے وہ انجوئر کر رہا ہے کھل رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں سکول جانا ہے اس کو آوازیں دے رہی ہیں اوہی ارہم اوہی ارہم یہ جواب تک نہیں دے رہا ہمیں اچھا بڑی مشکل سے گھنٹے بار سے جواب دیا صبح صبح اٹھ کے جلا گیا ہے ساڑھے ساڑھے پانچ بجے پانچ بجے تو اور آیا ہے آکانا یہاں پہ بیٹھا گیا ہے سیڑھیوں کے اوپر یہاں پہ اس نے چائے جوہاں گرا دی اپنے کپڑوں کے اوپر کچھ کپڑوں کے اوپر گرا دی کچھ نیچے گرا دی ساری جوہاں گرا کے بیٹھ گیا اب سمینہ کو یہاں گھوئے غصہ آپ بتائیں آپ اس بات پہ غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا اس کو وہ کہہ رہی ہے سمینہ کہ جاؤ چار پائی پہ بیٹھو وہاں پہ صحیح جگہ تو ہوتی ہے کم سے کم یہاں سیڑھیوں پہ بیٹھے ہو وہ انچینی چی جگہ ہے تو یہاں پہ جوہاں وہ گر جائے گی تو وہ ہی ہوا کہ یہ ہی گری مطلب تم بات نہیں کرنے جو گے ہمیں سلام کرو سمینہ آپ بھی میں کھلوں جو بعد میں بعد میں کب یہ دیکھیں یہاں پہ کوا بیٹھا ہوا ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ لگتا ہے کوئی ہمارے ہمارا کوئی مہمان لے کے آئے گا سمینہ ہے وہ کٹھاری لیا اور کھانا سے کھانا میں نے ہسار نہیں کھانا کیوں؟ میری رات بھی میری ٹنگوں میں درد تھا میں نے کہا تھا میرا بڑھ جائے گا میں نے یہ نہیں کھانا میں نے چائے کے ساتھ کرنا ہے اور آپ سب نے بتانا ہے کہ چائے کے ساتھ بھی بڑھتا ہے یا نہیں کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے چائے سمینہ نہیں کیا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے بڑا گوشت نکھانا اور اس کے بعد پالک نکھانی بند گھو بھی نکھانی ڈالیں نہیں کھانی تلی ہوئی چیزیں سموہ سے پکوڑے بھی نہیں کھانے اس نے کہا ہے تو چائے وغیرہ اس نے نہیں روکا آپ سب نے کسی کسی کو پتا بھی ہوگا آپ نے بتانا ہے کہ کیا مطلب کہ چائے کے ساتھ بڑھتا یا نہیں بڑھتا میری ٹانگوں میں شدید داد ہوتا تھا یہاں پہل تو یہاں سے ہوتا تھا پھر یہاں سے ختم ہو گیا پھر یہاں سے پھر اس جگہ کے اوپر بہت دار ہوتا ہے صبح صبح کے ٹائم تو اب جب سے میں نے گولیاں کھانا شروع ہوئی ہے کیا ہے نا اب شکر لگا کچھ نہ کچھ فرق کیا پہلے سے یوری کو گولیاں کھا رہا ہوں میں اور آدھ کو پھر میں نے گوشت کھا لیا وہ جو بکرا جبا کیا تھا نا امی جان نے کر رہا تھا تو اس میں سے نا ایک حصہ ہم نے بھی رکھ لیا ادھا کلوں کا تو وہی نا میرے اچھا تو اتنا اتنا کہتی ہے اتنا اتنا رکھا تھا پائیا تقریباً ہو گیا ہوگا وہی جو ہے نا ابھی دک جی کے اندر بھی پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں کچھ ہم نے کھایا تھا اور کچھ یہ ہے وہ یہ پڑا ہوا ہے سلام کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں ہمارا جتنے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سب خیرے سے ہیں ہم بھی خیرے سے ہیں دعایں خوش رہیں بادرہیں مسکرات رہیں تو جی الحمدللہ سے ہم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے تو ناشتہ ہم نے کیا ہے چائے کے ساتھ سالن پڑا تھا نہ میں نے کھایا ہے نہ احمد نے کھایا ہے تو دیکھیں گے دپیر کو کھاتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ہم نہ صرف شام کے ٹائم کھا لیتے ہیں پھر دوپہر کو دلی نہیں کرتا اگر سالن پڑا بھی ہونا پھر بھی میں نہیں کھاتی تو کوئی تھوڑی سی چیز وغیرہ بنا کے یا بزار سے کپکی بھی تھوڑی سی چیز لے کے وہ کھا لیتے ہیں یا فروٹ وغیرہ پھر سکھا لیتے ہیں تو شام کو پھر بناتے ہیں ہم یہاں سے سارا کچھرہ وغیرہ اپھاتے ہیں کیونکہ جب لکنیاں وغیرہ جلائیں نہ تو ایسے گھنٹ کر جاتا ہے اور ڈگو بھی خراوش ہو گئے ہیں ان کو بھی صاف وغیرہ کرتے ہیں تو آج میں نے کہا ہے کہ ہم چلتے ہیں دوسرے گھر میں ویسے تو آپ کو دکھاتے رہتے ہیں اکثر تو وہاں کی بھی آج تھوڑی سی سپائی وغیرہ کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے کمرو کی تو کر لی تھی لیکن بعد سے ان میں بہت کچھرہ ہو گئے اس کو بھی صاف وغیرہ کرتے ہیں پہلے یہاں سے کرتے ہیں یہاں سے میں نے جھاڑو وغیرہ سارا لگا لیا صبح صبح اس کے نا میرا کام ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد میں یہاں سے لگاتا ہوں جھاڑو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں ہاتھ مودوں کے ناشتہ وغیرہ بناتی ہوں یہاں سے پھر نا یہاں پہ آجاتے ہیں دھوک سے میں پھر موسینہ یہاں پہ جھاڑو لگتا نہیں ہے تو جھاڑو جاہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا میرے بڑا جھاڑو جاہا ہے وہ کھجور کا جو ہے اس کا میں نے نا رکھا ہوا ہے بنا کے تو اسی سے میں کھڑی ہوکے جلدی سے دے لیکن مطلب جگہ صاف بھی ہو جاتی ہے میں پہلے نہیں اس کے ساتھ نہ دیتی تھی لیکن اب جب سے میں نے دینا شروع کیا مجھے وہ اچھا لگتا ہے بیٹھ کے بھی نہیں کرنا پڑتا اور اس کے علاوہ جو ہے پھڑے ہوکے آسانی سے جہاں جھاڑو اگرہ لگا لیتی تو میں نے یہ ڈبے جہاں اس تیل والے یہ سوکا ملا تھا اس میں میں نے چینی ڈال کے رکھ دی ہے کب کب کا لیا تھا اور یہ جہاں یہ بھی ایک سوکا ملا تھا اس میں میں نے گھیل ڈال کے رکھ دی ہے یہ مضبوط بھی ہیں اور اس کے علاوہ کافی دن جو ہے وہ چل بھی جاتے ہیں ہماری جو پچھلی ویڈیو ہے اس کے اندر کمیٹس جو آئے ہیں وہ ابھی پڑھتا ہوں میں کیونکہ میں نے آپ اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ سب بہن بہن کو کمیٹ پڑھا کروں گا اور آپ سب نے کمیٹس جو ہے اور وہ کرنے ہیں تو ایک بہن پوچھ رہی ہے کہ آپ کا جو نیو مہمان ہے وہ کب آئے گا تو اس کو میں نے جواب دیا ہے کہ جنوری میں صویرہ ندیم ہے انہوں نے کہا ہے اسلام علیکم ایوری ون ہیئر ماشاءاللہ ماشاءاللہ نائی شیرنگ تینکیو اور شمائلہ ملک ماشاءاللہ جی ابو بکر شہزاد نے اپنی امی کے لئے دعا کا کہا ہے اللہ پاک ان کی رزق میں کربار برکہ دے اور ان کی امی کو سید بھی دے یاسمین نجم ہے اسلام بار سے یاسمین سید اسلام علیکم حلال رزق کی تو کیا ہی بات ہے اس میں بہت سکون ہے اور اللہ پاک آپ کی رزق میں برکہ دے مجھے دعا دے رہی ہیں اللہ پاک آپ کی رزق میں برکہ دے یاسمین خان ہے تینکیو آپ نے میرا نام لیا بہت شکریہ پیاری بہن ساجد یونس ساجدہ یونس سوری وہ کہہ رہی ہیں اس کے بات پڑھا ہے اور پھر یاسمین سے خان ہے کارچی میں تو بہت گرمی ہے جون جولائی والی گرمی ہے ہوئی 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 اور نزہت کوکس ہیں ہماری امی جان ہے یہ آپ تھوڑی دیر آپ تھوڑی دیر تاؤس پر چلا کریں تاؤنگوں ہاتنگوں میں یہ کہہ رہی ہیں تو یہ لکھا ہوا تی او یو جی اچ ایس لکھا ہوا ہے تاؤس پر چلا کریں پاتہ نہیں یہ مطلب کیا ہے تو چلے کچھوں گا ان سے وارچشبت پر تو بس یہ ہماری کمٹس تھے جو میں نے پڑھی ہیں اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا باس یہ ہی ہے تو ابھی ہم چل رہی ہیں جی اپنے جو ہے نا وہ دوسرے گھر میں اور ہم بھی آ چکا ہے یہاں کتنے انڈے ہو چکے ہیں دیکھو دیکھو ہم کھاتے بھی رکھتے ہیں نا دو چار چھے سات آٹھ نو دس کیارہ یا روز میں گن کے جاتا ہوں دس گیارہ دس گیارہ بڑھنے رہے حالا کہ دیتی بھی روز ایک دو ایک دو ہیں بس کرو کل ایک دیا ہے میری بار سنو تین چار دن پہلے میں نے گنے تھے تو دس انڈے تھے ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ نو دس گیارہ ہی یہ گیارہ درجان نہیں ہو پا رہا پتہ نہیں کب ہوگا یہ بیچنے کے لالچ میں وہ نا کہ اندر بچے بنے نہیں ایسے توری بچے بنتے ہیں ان کو گرمیش دینی پڑتے ہیں پھر بچے بنتے ہیں گرمیش دی جیسے بھی پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں نہیں پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے بچے نہیں ہوں گے گندیاں پھر بنا لے اور کتنی بنا ہوگی یہ ایسے یہ کیسے کھانڈن کرتے رہتے ہیں میری بار سنو اس کو نہ بند کر دو ادھر پتہ نہیں کیا چیز آئی ہوئی ہے کتہ ہے کتیا ہے کتیا ہے ابھی چلتے ہیں جی ہم کدھر گئی چلیں چابی تو اٹھا لو مجھے کیا چابی گاں آئیے پڑی ہے پڑے چلیں پڑے پانے میں پڑے پی کے آئیے کہ یہاں پہ پی نہیں ہوتا ہے وہاں پہ کربلا ہے کیا چلتا ہوں یہ بادیس نے ہزار درجے سے ہکری ہے مرگیں نہیں کھولیں تو ساپ کریں گے لیکن مرگیں پھر کھولیں پڑیں گے کچھ بڑی ہو جائیں گی تو پھر میں سب کو بیج دوں گا انڈے کے لئے بس جب موسم چینج ہوگا نا سنتیہ جو ہے وہ پھر جب کم سے کم ہزار پر کیک بکے گی ہزار پر کیک بکے گی ہاں اور نہیں بکیا ابھی ان کو پانی شمی بھی ہم نے پلانا ہے صبح میں نے صفائی شفائی کی تھی یہاں پر ساری چارہ ان کو ڈالا تھا ابھی ان کو پیاس لگی اس لیے یہ بیٹھ گئی ہیں جب یہ پیاس ان کی بھج جائے گی نا پانی پلا دوں گا یہ دوپرہ کھانا شروع کر دیں گے میں نے صرف سمینہ دو سے تین بار اس گل دوپہری کو یہاں پر جب آیا ہوں میں نے پانی دیا ہے اب گل دوپہری کو دیکھو کتنی ہری بری ہو چکی ہے ماشاءاللہ تو یہ ایلو ویرا کو بھی میں نے ایلو ویرا کی وجہ سے پانی دیتا ہوں اور گل دوپہری کی دیتا ہوں کیونکہ باقی تو سارے پودیاں ہمارے سوک چکی ہیں میں کہتا ہوں یہ بھی نہ سوک جائیں ایلو ویرا جو ہے وہ کافی ساری چیزوں کے لیے یہ اس کا کافی بینیفیٹ ہے تو یہ کام آتی ہے ایلو ویرا تو اس لیے تو میں نے اس کو جو ہے ہرا بھرا رکھا ہے تاکہ جو ہے یہ ضرورت جس چیز میں پڑتی ہے نا تاکہ اس میں ہمیں استعمال کر سکیں اس کو اور جو گل دوپہری ہوتی ہے یہ بہت ہی پیادی چیز ہوتی ہے بلی دیکھو وہ بیٹھی ہے بچوں کو لیا ہی دوبارہ بچوں کو بھی لیا ہی ہے ادھا رہی تھی وہ وہ ادھا سے بھی لے گئی تھی اچھا ادھا سے بھی لے گئی تھی میں نے دیکھا تھا اب دیکھیں بلی دیکھیں یہ آگے پاکنا شروع ہوا بھی سمینہ اللہ کی بندی میں نے کہا بلی پیچھے آیا توپ اللہ آپ سے پہلے تو میں کھڑا تھا آپ کو بلی کی آگئی تھی پہلے مجھے اس کا لاغ کو ساری کروا دو ہے یہ پیپا بن چکی ہے اس کو کبار میں دیں گے بس تو اوٹ نہیں دو گیا ختم ہو چکی ہے کون کون سا لاغ بنواؤ گی اس کے سارا لاغ تو ختم ہو چکی ہیں نہیں ہے بس لاگ ہی ہو رہا ہے کہاں سے نہیں ہے مجھے یہ بتا ہوں نیچے ہمارے سارا وہ دیکھو وہ آن پڑی ہیں سارے لاگ اس کے ٹوٹ چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں اب کیا بنے گی تھکے اتنا سفر کی ہے تھکے گئے ہیں ابھی یہ بھی کچھرہ وزار اٹھانے ہیں یہ تو پھر صاحب زہرے میں سفائی تو کرنی ہوتی ہے اور ہم کو لے آئے تھے پچھلی بار سارا کو اندر ہم نے کیا ہے گھاس وہاں سے بچی ہوئی یہاں سے گھاس کٹ کٹ کے اس نے سارا یہاں پر کتر دیا ہے کہتا ہے مرگوں کو میں کھلاوں گا کتر کے جو ردکوی امن آٹا بن رہا ہے اس کا کیا ہوتا ہے یار آپ میں کیا کر سکتا ہوں میں نے آپ کو کہا دو تھا میں لے جاتا ہوں اس کی صفائی کروا کہاتا ہوں لیکن آپ نے بھی تو میری بات نہیں مانی میری بات سنو صفائی مشین سے ہوگی تب ہی اچھی صفائی ہوگی بات نہیں ہوگی اس میں پھر بھی دانے کے اندر جو کریاں بڑی ہوگی ہوتی ہیں وہ نہیں نکلیں گی وہ صرف مشین سے نکلیں گی کیونکہ ہوا اس کی تیر ہوتی ہے اس سے سارے صاف ہو جائیں گے بات نہیں صاف ہوگی اچھا چلو ابھی صفائی کرتے ہیں پھر دکھاتے ہیں اپنے بینٹ بھائیوں کو ابھی کچھرہ پڑھا ہوئے نا دل نہیں مرانے کا نا ہاں تو چلو صفائی شروع ہو جاؤ اور کیا ہے اب یہ صرف سعید گھان ہے واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ زبردستان یہ دیکھو میری نشانیاں میری شادی کے کلے یہ عزت ہے میری اور میرے کلے صاحب کی مٹیوں میں اڑا دیا دھچیاں اڑا دیں میرے کلے صاحب کی ہاں پرباد کر دیا اس کو یہ دیکھیں جس طرح انسان ہی نہیں انسان نے نہ پہنا ہو کسی دوسرے دوسری مخلوق نے پہنا ہو ہاں دوسرے اس کے اندر ایک قطع لگا ہوئے اس کے اوپر کچھ تحریر ہوا ہوئے محرم اور نہ محرم کے حوالے سے یہاں پہ کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ رشتے لکھے ہیں جو کہ جو رشتے محرم کہلاتے ہیں وہ یہ ہیں جیسے باپ بیٹا دادا نانا مامو چچا تایا سسر بھائی پوتا نواسا بھانجا اور بھتیجہ وغیرہ محرم کی تعریف میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ عورت کرنے کا شریعت نے حرام قرار دیا ہو well done بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے تو محرم اور نہ محرم کے بارے میں نے یہ بتایا جا رہا ہے اس کے اندر تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا محرم ہو مطلب نہ محرم نہ ہو کزن بغیرہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور جو دیور ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی نکا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی مطلب نہیں جانا چاہیئے کہیں پہ اور جن کے ساتھ آپ کا نکاہ نہ ہو سکتا ہو حرام ہو ان کے ساتھ آپ کہیں پہ جا سکتے ہیں ان کے ساتھ آ جا سکتے ہیں تو وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ ہاں جی ہوں گی صفائی اندر بھی کیا ہے صفائی بہت میں ساتھا ہوں چلو پھر جلدی کرو پھر چلتے ہیں صبح اس نے کھائی تھی تھوڑی سی روتی تو اس وجہ سے پھر اس کو دوپیہ پھر جلدی بھوگ لیا جاتی ہے انشاءاللہ ہم بہت جلد اس گھر میں پھر دوبارہ سے آنے والے ہیں کیونکہ آگے سلدیاں زیادہ آ جائیں گی پھر سمینہ ارحم یہاں پہ آ جائیں گے اور میں وہاں بیلوں کے ساتھ ٹھیک ہے پھر میں اکیلا ہوں گا وہاں پہ پھر مزے ہی مزے دارک تو نہیں ہے میں نے کہا دارک تو نہیں ہے تو دارک کس چیز کا بھئی بگا رات کو سو جاتا ہے صبح صبح رات کو یہاں بنا سوتا ہے نا پتہ بھی نہیں جلتا صبح جاتی ہے میں سے یہ جب کوئی نہ ہونا پھر دماغ میں مطلب نہیں کیوں خیالات آتی ہیں خیالات نہ آئیں آپ سو جاؤ بے فکر ہو کر نہیں آئیں گے خیالات پھر کبھی ادھا سے شور کی آواز کبھی ادھر سے آپ کس کہیں سے بھی شور کی آواز نہ سنو بس آرام سے سو جاؤ بس آئی سمجھ جتنا بندہ سوچتا ہے نا پھر اتنا ہی اس کو زیادہ ڈر لگتا ہے تو کہتے ہیں خود ہی انسان جو ہے نا خود کو ڈراتا ہے دل اس کا انسان کا جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو ڈراتا ہے اللہ اللہ دل میں سوچیں پیدا ہوتی ہیں پھر دماغ میں سوچیں آتی ہیں پھر دماغ کہتا ہے ادھر سے کوئی جز آجائے گی ادھر سے کوئی جز آجائے گی ادھر سے کوئی جنور آجائے گا بھلا آجائے گی تو ڈہین آجائے گی پھر وہ ڈرنا شروع کا دیتا ہے دل بھی میڈم سبوڑا سہے بڑا سہے بڑا چلے بلی جلی گئی ہمارے گھر سے دوبارہ آگئی ہے اب اندر بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں ہماری مرگی بھی کھا گئی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے یہ جنور ہے کہاں کیسے گئی ہے یہاں نیچے بیٹھی ہوئی ہے بچے بیو پتہ کہاں لے گئی ہے لے گئی ہے آپ کے سامنے لے گئی تھی نہیں نہیں لے گئی ہے وہ بیٹھے ہیں وہ آجائے میں وہ اینت میں لے گئی بلی بھی بیٹھی ہے مو گیا ہوئی ہے جیسے مر رہی ہو ہاں یہ دیکھیں کیسے مو گیا ہوئے بلی نے سو رہی ہے یاد آنکھیں کھولیا ہوئے اس نے یہ دیکھیں چلو یہ بوش بھی ہے آپ کا یہ بوش بھی ہے آپ کا یہ بوش بھی پڑا ہے ایک اور بوش بھی پڑا ہے دوسرے کمرے میں وہ بھی اس کو آئل لگا ہوگا سرسوں کا بہنچہ وہ خراب تو نہیں ہوتا لیکن اس کو آئل لگا رہی تھی لیکن وہ ہوا بھی کٹا ہو گیا دوبارہ ہاں انشاءاللہ ہم بہت جالد سیڑے کے لئے اپنا کچھن بنانے والے ہیں وہ خود بنائیں گے ہم تھوڑے سے انٹیں لے لیں گے تین چار سو پانچ سو انٹ آئے گی ساری ہاں انٹیں لگا کے چھوٹا سا خورا بنا کر پائپ اس میں فٹ کر دیں گے ہاں چھوٹا سا خورا بنا لیں گے اتنا خورا بنا لیں گے کجھر اس کے لیچے سری کے لیچے ساید پہ خورا کس لیے وہ بول ہوتا ہے بول کے اندر برطن دھوتا ہے کوئی بات نہیں خورا سوٹا سا بنا لیتا ہے تاکہ جب کوئی کھانا مگرہ بنا رہا ہے وہ برطن دھوکو بنا گی میری بات سنو نا یہاں پہ یہ جو سیڑ ہے نا یہاں پہ دیوار آ جائے گی ہماری یہاں پہ دیوار جائے گی ہماری اور ادھر سے اور ادھر سے جو ہے نا وہ لگیں گی علماریاں سیلسیں لگیں گی ہم باہر سے یہاں پہ کریں ہاں پہ یہاں پہ سوڑی جگہ ہوگی لیکن اس کو تبھی سپورٹ دینی ہے نا کچھ نہیں آتا یہ تو مضبوط ہے سریعہ ہے سریعہ ہے پھر بھی سپورٹ دینی ہوگی دیکھو نا اب یہاں پہ دیکھو ادھر سے سپیس ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں پہلے ایسے نہیں تھا یہ دیکھیں یہاں پہ پوزی انگلی اتنا سپیس بن گیا ہے دیوار تیڑی ہوتی جا رہی ہے یہاں سے بھی کریک ہوتی جا رہی ہے ہلکی ہلکی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لینٹر نہیں ڈالوایا تھا ادھر ہم نے لینٹر ڈالوایا تھا وہ دیوار ہم نے بیٹھ گئی تھی پہلے جب ہم نے بنوائی تھی پھر ہم نے وہاں پہ لینٹر ڈالوایا تھا مضبوط کی تھی انشاءاللہ کچھ دن تک یہ وہاں پہ کچھڑا Lightored vert تو آپ کوお願い سے دیکھیں گے دیکھو یہاں پہ لینٹر کچھڑا ہمGANہیں گے اگرحالت ہونlegt پہ رہنے کے텐데 ان کو یہاں تک کچھڑی نگ اپڑے پھر کچھڑا سپی تھی دیکھو یہاں تک ہم بنائیں گے نہ کہ سلیپیں توس reheڑا نگلامے پک مводھوں مسائلیں توسdessus میں سپی ہوگی کچھڑا سپا خوی technology پھر جب ہم یہاں پہ سلیب بنائیں گے نا پھر چولہ نیچے نہیں لکھا جائے گا سلیب کی اوپر چولہ رکھنا رکھنا پڑے گا نہیں جس لکنیاں پھر کبھی نہیں بھی ہوتا گیس نا لیکن وہ پھر ہمیں گیس پھر وہ اس کچن کے اندر نا پھر ہمیں سرسی گیس جلانا پڑے گا پھر ہمیں لکنیاں جلانا پڑے گی یہاں پھر وہ میں سسنا بڑھاؤں گی نا اس وجہ سے یہ ہم کچھ دیسی بنائیں گے کچن پھر ہمیں چاہے گا لکنیاں بھی بھی جازیں گے ہم مانا آن کر تو بڑھاؤں گا ملوگ کھاند رکھتے ہیں ہم بتا ہم دعا ہم اینٹرورٹ ہم سکتا ہے مسیٰ اللہ ہم رب بھی دعا ہم اسی طرح دکھر چند نہیں ہے فیارے کچھنا ہم ان بتا ہوجاں ملوگ کچھنا ہوجاں بہترین سا ہوجاں سلیب کی گا بھی کر کے لئے ہم 500 دنیاں کچھ بزاری ہیں بہت کچھ گزے ہیں اگر آپ کو پتہ کچن کا سامان کتنا ہوتا ہے اگر یہ سال میں گرہ ہوتا 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 ہے ایک سائٹ پر دروازہ ہم یہاں سے رکھیں گے ہاں جی اس دکھ سے تاکہ ادھر سے بند آئے نہ اندر چلا جائے کچن کی اندر یہاں سے بند کر دیں گے سارا ادھر سے ہم کوئی روشن دام بگا رکھیں گے یہاں پر ہم تھوڑ چھوٹی سے جالی لگو آ لیں جالی لگو آ لیں بلکہ جالی لگو آ لیں گے یہاں پر اس کو بند نہیں کریں گے یہ بہترین ہے اللہ حافظ اور آپ نے مشابہ دینا ہے کیا ہم ایسے صحیح بنوارے ہیں یا چین کریں آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی